اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ تاریخی مکہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی گئی ہے اس سے پانچ حضرات پر مجتمل مختصر سا خطبہ ہوا ہے اور مختصر سی نماز کی ادائی کی کے بعد ابھی نماز جمعہ کا اختتام عمل میں آیا گیا ہے اور الحمدللہ ایسا کہ بتایا گیا تھا کہ تمام مسلمانوں سے اپیل کی گئی تھی کہ لوگ اپنے گھروں میں جمعہ ادا کریں الحمدللہ تمام مسلمان اس اپیل پر عمل کرتے ہوئے نماز جمعہ کو اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں اور الحمدللہ میں اپیل کرتا ہوں تمام مسلمانوں سے کے مزید اس سلسلے کو برخرا رکھیں اور پر اس نمازوں کو اپنے گھروں میں ادا کریں اور جمعہ کی نماز کو بھی اپنے گھروں میں ظہر کی شکل میں ادا کریں تاکہ ہم اس وبا سے اور اس مرس سے اجتماعیت سے دوری کی وجہ سے ہم اس سے بچے رہیں اور میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بیماری کا اس دنیا سے دل سے دل خاتمہ کرے اور تمام انسانیت کی حفاظت کریں رمضان مبارک انشاءاللہ بہت خریب ہے اور اسا کہ ہمارے تلنگانہ حکومت کی طرف سے بھی بتایا گیا ہے کہ اس تمائیے سے گریس کیا جائے تو اس سلسلے میں علماء کرام نے اور پڑے مفتیان کرام نے فیصلہ کیا ہے اور اپیل کی ہے تمام مسلمانوں سے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ترابی ادا کرے گی جبکہ فرض نماز کے لیے اور جمعہ کی نماز کے لیے واجبات کے لیے اپنے گھروں میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا اپیل کی گئی تھی تو یہ تو نماز ترابی تو سنت کے درجے میں ہے اس کو تو بدرجہ اولا گھر میں ادا کرنا چاہیے اجتماعیت سے دور رہیں رمضان کا وقت بالکل خریب ہے اکم چانرہ سے انشاءاللہ نماز ترابی ہوگی تو میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں ترابی ادا کریں اور میں مکہ مسجد سے یہاں پہ اپیل کر رہا ہوں اور یہ بھی اعلان کر رہا ہوں کہ مکہ مسجد میں نماز ترابی نہیں ہوگی پہلا دہا مکہ مسجد میں نہیں ادا ہوگا اور ہم اپیل کرتے ہیں تمام مسلمانوں سے کہ وہ اپنے گھروں میں مختصر سی محفیل کی شکل میں چار پانچ ہزارات کی شکل میں اپنے گھروں میں نماز ترابی کو باحتمام ادا کریں ہم یہی اپیل کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی بڑی اجتماع سے پرحجوم اجتماع سے گریس کریں اور اپنے مختصر سی محفیل میں اپنے نمازوں کو اپنے ترابی کو ادا کریں شلام علیکم